کیونکہ اللہ حضرت صرف مسجد کے امام کا نام نہیں ارے وہ سنیت کی شان ہے اہل سنت کی پہچان چلتا پھرتا قرآن ہے علم و حکمت کا عرفان ہماری جان ہماری شان ہمارا ایمان تب ہی تو کہنے والے نے کہا تھا کہ ایک خان زیادہ سیدوں کا اللہ حضرت بن گیا یہ کسی اور چیز نے نہیں عشق رسالت نے بنایا عشق آلے رسالت نے بنایا ارے اگر انہوں نے میرے دادا کی جوتی اٹھائی ہے تو سید محمد نورانی بھی ان کی جوتی کو اپنے سر پہ رکھ سکتا بات لگا رہا ہوں پوری زندگی کے ساتھ سوچے ہیں صرف کسی کابولی کا نام نہیں تھا احمد رضا خان صرف مولانا نقی علی خان کے صرف فرزند کا نام نہیں میں عزتِ ربِ کعبہ کی عزمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ فادلِ برے لی صرف ایک سنی نہیں سنیت کا نام تھا مسلمان نہیں مکمل اسلام کا نام تھا اعلی حضرت ایک نظریہ کا نام ہے اعلی حضرت ارے اعلی حضرت مثال دیتا ہوں دل میں اتر جائے تو محبت سے دعا دینا کہ اگر کوئی باطل شکر جا کے دیکھے کوئی باطل کوئی گھڑیا انسان نبی کی توہین کرنے والا اگر کبھی تمہارے رانی بن نور میں آ کر اُلٹی سی بھی بکواس کرے اور اس کی بکواس کو سن کر اگر کوئی سننی اس کے موہ پہ تمہچہ مارے تو اس تمہچے سے پیدا ہونے والی گوز کا نام احمد رضا کریں کی توہین وارہ پہنچہ کے باد لوے منہ مانے بلای aconteceu حليفہ عدم کوئی پیدا في Sہلی دیتا یہ یاد رکھنا یاد رکھنا بہت سے لوگوں نے خواب دیکھا الٹا بھی دیکھا سیدھا بھی دیکھا اور کچھ لوگ خواب دیکھ کر جو خواب غفلت میں گئے ہیں وہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں جا کے دیکھ لینا یاد رکھنا کہ چوچے کو برہلی سے نہ تم کل لڑا سکے نہ آج لڑا پاؤگے نہ خیامت تک لڑا پاؤگے کیونکہ دونوں کا تعلق صرف صرف آقا اور غلام ہی کا نہیں بلکہ کی چھوچا اور برہلی کا رابطہ ایسے ہی ہے جیسے ایراک میں ایراک میں لیلہ اور مجنو کا رابطہ نہ ہم لیلہ کو مجنو سے الگ کر سکتے ہیں نہ مجنو کو لیلہ سے الگ کر سکتے ہیں نہ عاشق کو معشوق سے الگ کر سکتے ہیں نہ معشوق کو عاشق سے الگ کر سکتے ہیں امہ ایک ہام ہے تم ہو کوئی دس گھنٹے کے لیے غلام بن گیا کسی نے چار گھنٹے غلامی کی کسی نے پندرہ بیس گھنٹے غلامی کی سیدوں کی مگر وہ وہ سنیت کے کچھار کا شیرِ نر جب کہنے پہ آتا تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر حضرتِ آلِ رسولِ مقتدہ کے واضحے اور ہندھول اللہ اچھکی دارِ رسول اللہ ہے خاصور سب نلیللَ ہے خاصور جانتا اسیو گہاون ہے خاصور سب نیلل ہے خاصور سب رسول اللہ ہے خاصور سب رسول اللہ ہیڑین چڑھ یڈ کی مسجد بنا کر پبلک کو بے خوب بنانا بند کرو یاد کرو سنیوں کل بھی رضا ہمارے تھے آج بھی رضا ہمارے قیامت تک رضا ہمارے رہیں گے اور رضا اسی کے ہیں جس نے رضا کو سمجھ لیا اسے جہنم کی سزا نہیں ملے گی کیونکہ وہ رضا والا ہے اللہ کی ذتی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس وقت ہر طرف سے شرک کفر بیدت کے فتوے لگ رہے تھے آج کے یہ ملے ہوتے تو گھروں میں گل جاتے یہ رضا کی گھوڑے کی نال تھی یہ روبے قلم تھا احمد رضا خان کا کہ جب چلا تفسیر کی طرف فاضلِ بریلوی متوجہ ہوئے تو مفسیرِ اعظم نظر آ رہے ہیں جب حدیث پر قلم چلایا تو محدیثِ اعظم نظر آ رہے ہیں جب تحقیق پر نظر ہوئی تو محقیقِ اعظم نظر آ رہے ہیں جس وقت انہوں نے الجبرہ پوقیت اور تقویم پر نظر رکھی تو رئیس المتکلمین نظر آ رہے ہیں جس وقت انہوں نے منطق اور فلسفہ کی طرف رجوع کیا تو فیسہ غوریت بو علی سینہ اور ارستہ تالیس جیسے لوگ ہاتھ جھوڑے کھڑے نظر آ رہے ہیں ارے وہ احمد رضا جو غوثِ اعظم کی کرامت وہ احمد رضا جو غریب نواز کا انتخاب وہ احمد رضا جو مقدومِ سمنانی کی تلوار کی دار ہو وہ احمد رضا جو آلِ رسول خاتمُ الکابر سگدن آلِ رسول مارہ روی کی توجہ کا سمرہ ہو ارے مجھے کہہ لینے دو کہ میرے نبی کے بے شمار موجزات میں سے ایک موجزے کا نام ہے مدر رضا